چلو آج تمہیں تمہارے ایک عمل کی طاقت بتاتا ہوں جانتے ہو نیکی کبھی بھی زائع نہیں ہوتی سوچو کہ اگر روز محشر اللہ تم سے صرف اس لیے راضی ہو گیا کہ وہ ایک دل ہمیشہ اپنی دعاوں میں تمہارا نام لیتا تھا جسے کبھی تم نے راحت پہنچائی تھی تو یا وہ دل جو ٹوٹ گیا تھا اور تم نے اپنے لفظوں سے اسے پھر پر امید کر دیا تھا یا وہ دل جو تنہا تھا اور تم نے اس کے درد سن کر مانٹ لیا تھا نیکی کبھی بھی زائع نہیں جاتی پھر اس نیکی کو تم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ سمجھو احساس کبھی بھی زائع نہیں جاتا اللہ کی مخلوق پر رحم کبھی بھی زائع نہیں جاتا یہاں تک کہ اگر تم کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکو لیکن اس کے لیے صرف دعا کر دو تو وہ دعا اس سے بھی پہلے تمہارے اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے انسان کو خوش کرنے کے لیے بس الفاظ ہی تو چاہیے ہوتے ہیں بس چند میٹھے بول اور کوئی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے تو پھر سوچو کوئی اگر تمہاری اس اچھائی کی وجہ سے تمہارے لیے تمہارے حق میں دعا کریں اپنی نمازوں میں اپنی تسبیح کے دانوں میں تحجد کے سجدوں میں سرد راتوں میں یہ دعائیں تو ایسی دعائیں ہیں جو تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ایک ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تک رسائی رکھتی ہے تو پھر سوچو اس دعا سے تمہاری کتنی ادھوری دعائیں پوری ہو سکتی ہیں تو پھر صرف چند برے لوگوں کی وجہ سے تم اپنے اندر کی اچھائی کو ختم مت ہونے دینا کیونکہ دل اسے تو بھول جاتا ہے جس نے زخم دیا ہوتا ہے لیکن دل اسے کبھی نہیں بھولتا جس نے مرہم رکھا ہوتا ہے